السلام علیکم دوستو حضرت انسان نے ہمیشہ اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا جہاں اس کو تین بنیادی اشیاء یعنی ہوا پانی اور غذا میسر آئیں یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ تین بنیادی اشیاء میسر ہیں وہاں انسانی آبادیاں موجود ہیں دوستو آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے سر ترین شہر کے متعلق بتائیں گے جہاں نہ صرف انسان آباد ہیں بلکہ ایک مکمل شہر آباد ہے جہاں مارکیٹس، ریسٹورنٹس، تعلیمی ادارے اور دفاتر تک قائم ہیں اس شہر کا نام ہے یاکوتیا یہاں کی آبادی تقریباً تین لاکھ افراد پر مشتمل ہے یاکوتیا سہا ریپبلک کا کیپٹل ہے جو کہ ریشیا کے ساتھ ملتا ہے چونکہ یہ شہر سائیبیریا کے شمال مشرقی علاقہ ہے اس لئے یہ باقی دنیا سے تقریباً تنہا اور کٹا ہوا ہے یہاں عمومی درجہ حرارت مائنس چائلیس سنٹی گریڈ سے مائنس پچاس سنٹی گریڈ تک رہتا ہے جبکہ یہاں کا کم از کم درجہ حرارت مائنس اکتر سنٹی گریڈ ہے دوستو یہاں پر سردیاں اکتوبر سے لے کر مائی تک چلتی ہیں یہاں کا نارمل ٹیمپریچر مائنس بیس سے بائیس سنٹی گریڈ تک رہتا ہے جو کہ جنوری اور فروری کے دوران مائنس پچپن تک بھی جا سکتا ہے دوستو یہاں کے لوگ میٹل یعنی دھاتی اینک استعمال نہیں کر سکتے چونکہ سردی کی شدت کی وجہ سے دھاتی اینک ان کے چہرے کے گوشت کے ساتھ چپک جاتی ہے اور جب یہ اینک اتاریں گے تو چہرے کا گوشت بھی اینک کے ساتھ اتر جائے گا شہر میں برف تقریباً سو فٹ تک زمین پر جمی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں گیس پائپ لائنز زمین سے اوپر گزرتی ہیں تاکہ گیس پائپ میں جم نہ جائے پائپوں کو مکمل طور پر ایک سپیشل کپڑے سے ڈھاپا جاتا ہے دوستو یہاں کار رکھنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چونکہ یہاں چھے سے سات ماہ تک سخت سردی پڑتی ہے اور اگر گاڑی کو محض بیس منٹ تک بھی بند کر دی جائے تو اس میں آئل تک جم جاتا ہے اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوتی اس لئے یہاں پر گاڑی کو یا تو سٹارٹ رکھنا پڑتا ہے یا پھر گاڑی کو مکمل طور پر ایک سپیشل قسم کے لہاف سے ڈھاپا جاتا ہے یہ لہاف ایک خاص قسم کے کپڑے کا بنا ہوتا ہے جو باہر کی سردی کو گاڑی تک پہنچنے نہیں دیتا اگر گاڑی کو زیادہ عرصہ کے لئے بند کرنا مقصود ہو تو یہاں ان کو سپیشل قسم کے گراج میں بند کیا جاتا ہے جو کہ ہوت گراج کہلاتے ہیں ان گراج میں درجہ حرات کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ گاڑی گرم رہے اور اس کا آئل جم نہ سکے دوستو چونکہ ایک فریزر مائنس بیس درجہ سنٹی گریٹ پر اپریٹ کرتا ہے اور یہاں کا درجہ حرات عمومی طور پر مائنس چالیس سے مائنس پچاس درجہ سنٹی گریٹ تک رہتا ہے جو کہ ایک بہترین فریزر کا ٹیمپریچر ہے اس لئے یہاں لوگ گوشت کو کھڑکیوں سے باہر لٹکا دیتے ہیں جو کہ ایک بہترین فریزر کا کام دیتا ہے دوستو یہاں سردی کا یہ عالم ہے کہ آپ پندرہ منٹ سے بھی زیادہ باہر گھوم لیں تو آپ کو سانس لینے میں دشواری شروع ہو جائے گی اور سکن برن کا مسئلہ بھی ہو جائے گا اگر ہاتھ یا پاؤں بغیر دستانوں اور جرابوں کے ہوں تو فروس بائٹ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے ہاتھ اور پاؤں گلنا شروع ہو جاتے ہیں اور موت واقعہ ہو سکتی ہے چونکہ یہاں برف زمین پر سو فٹ تک جمعی رہتی ہے جو گرمیوں میں بھی نہیں پیگلتی اس لئے یہاں مرنے والے لوگوں کو دفن کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے لئے برف پر دو سے تین دن تک کوئلہ جلائے جاتا ہے اور جب برف پیگلتی ہے تو اس کے بعد چھے سے ساتھ فٹ تک برف کھوڑ کر تابوت کو برف میں دفن کر دیا جاتا ہے ہم اس علاقے کی سردی اور ٹھنڈ کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جب ابلتا ہوا پانی جو کہ سو درجہ سنٹی گریڈ ہوتا ہے اسے آپ اوپر کی طرف اچھا لیں گے تو یہ مائنس چالیس درجہ سنٹی گریڈ کی ویسے فوراں برف میں تبدیل ہو جائے گا یہاں سب سے خطرناک بات دہاتی علاقے میں سفر کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اور آدھ گھنٹہ میں گاڑی ٹھیک نہ ہو تو گاڑی کا آئل جم جائے گا اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی ایسے حالات میں اگر کوئی مدد نہ ملے تو چند گھنٹوں میں مسافر کی سردی سے جم کر موت یقینی ہے یہی وجہ ہے کہ ڈرائیور سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھ ٹول کٹ لازمی رکھتا ہے دوستو اس علاقے کا اوست درجہ حرارت یعنی ایوریج ٹیمپریچر مائنس آٹھ سنٹی گریٹ تک ہوتا ہے یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق مائنس بائیس درجہ سنٹی گریٹ کو یہ نارمل مانتے ہیں جبکہ مائنس چالیس درجہ سنٹی گریٹ کو یہ تھنڈ کہتے ہیں جبکہ پنتالیس سے اوپر تک کو یہ سخت سردی میں شمار کرتے ہیں جولائی کے مہینے میں درجہ حرارت پینسیس درجہ سنٹی گریٹ تک چلا جاتا ہے جس کو یہ شدید گریوں میں تصور کرتے ہیں یہاں کی سردی کا اندازہ ہم اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کپڑے دھو کر کھلے آسمان تلے لٹکا دیں تو صرف پانچ منٹ میں کپڑے جم کر سوکھی لکڑی کی طرح سخت ہو جائیں گے دوستو آپ کی ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہاں کے لوگ اتنی سخت سردی کو کیوں برداشت کرتے ہیں آیا وہ کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں سے دوسرے علاقے میں شفٹ یا مائگریٹ کیوں نہیں ہو جاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آباؤ اجداد سینکڑوں سالوں سے یہاں پر آباد ہیں اس لئے یہ اپنی مادری جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور دوسری سب سے بڑی وجہ ان کا ذریعہ معاش ہے جو کہ یہاں کی وسائل سے جڑا ہے دوستو یہ علاقہ قدرتی مدنیات سے مالا مال ہے یہاں پر گولڈ ڈائمنڈ اور پلاتینیم جیسے قدرتی مدنیات کی بہتات ہے دنیا کا بیس فیصد یعنی ون ففت ڈائمنڈ یہاں سے دسیاب ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کئی مائننگ کمپنیاں اور فیکٹریاں ہیں جو ان اشیاء کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہاں قائم ہیں یہاں پر جولائی کے مہینے میں گرمی پڑتی ہے اور درجہ حرارت تیس سے پینتیس درجہ سینٹی گریٹ تک ہو جاتا ہے لمبی سردیوں کے بعد یہ گرمی ان کی زندگی میں خوشیاں لے کر آتی ہے جسے یہاں کے لوگ خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں اور گرمیوں کی آمد کو فیسٹیول کے طور پر مناتے ہیں جسے سمر فیسٹیول کہتے ہیں یہ فیسٹیول ہر سال 21 جون کے دن سے منایا جاتا ہے لوگ رنگ برنگے کپڑوں میں یہاں کی فش مارکٹ ہے یہاں جمع ہوئی مچھلیاں ٹھیلن پر بکتی ہیں لوگ یہاں سے مچھلی خرید کر اسے اچھی طرح پکاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اندر سے نرم ہو جائے یاکوٹیاں میں مچھلیاں لینہ نامی دریا سے پکڑی جاتی ہیں جو کہ تقریباً سات مہینے کے لیے پوری طرح جم کر سڑک کی شکل اختیار کر لیتا ہے مقامی لوگ آئیس فش کی مدد سے جمع ہوئی دریا سے مچھلیاں حاصل کرتے ہیں دوستو یاکوٹیاں میں موجود جانور عام علاقوں میں موجود جانوروں سے کافی مختلف نظر آتے ہیں ان کی جسم پر لمبے لمبے بال اور چربی ان کو شدید سردی میں زندہ رہنے میں مدد دیتے ہیں موسمیاتی تبدیلی یہاں پر موجود جانوروں خاص طور پر پولر بیئر کو نقصان پہنچا رہی ہے اور ان کی تعداد میں واضح کمی دیکھی جا سکتی ہے دوستو یاکوٹیاں میں ماحولیاتی علودگی کی وجہ سے ہر طرف سموک کا راج رہتا ہے یہاں علودگی کے باعث آسمان دھندلا اور کالا نظر آتا ہے جو کہ ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے اس علودگی کی بڑی وجہ آئل جمنے کے خوف سے ہر وقت سٹارٹ رہنے والی گاڑیاں اور وہ فیکٹریہ ہیں جو گھروں اور مختلف امارتوں کو ہیٹ پروائیٹ کرتی ہیں دوستو یاکوٹیاں میں سو فٹ تک پرما فروسٹ ہوتی ہے یعنی یہاں پر زمین برف اور ریت کا مکسچر ہے اس لئے یہاں کسی بھی کام کے لئے کھدائی نہیں کی جاتی تمام پائپ اور تاریں زمینی سطح سے اوپر بچھائی جاتی ہیں یہاں تک کہ بلڈنگز وغیرہ بھی سطح زمین سے کافی انچائی پر بنائی جاتی ہیں تاکہ برف کی اوپری سطح پگھلنے سے امارتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے گرمیوں میں جب پرما فروسٹ کی اوپری لئر پگھلتی ہے تو اس میں موجود چالیس فیصد پانی اور ساٹھ فیصد ریت ہر طرف کیچڑ پھلا دیتی ہے پگھلنے والی سطح تقریباً چھے فٹ گہری ہوتی ہے لیکن سائنس دانوں کو خطرہ ہے کہ تیزی سے آنے والی موسمیاتی تبدیلی کے سبب گرمیوں میں پرما فروسٹ سولہ فٹ تک پگھل سکتی ہے جس کی وجہ سے یاکوتیا میں موجود امارتیں زمین بوس ہو سکتی ہیں دوست سائیبیریا کے اندر کثیر تعداد میں موجود جیل اس کی وجہ شہرت بنے ریشیا کی حکومت اپنے خطرناک مجرموں کو یہاں بھجوا دیتی چونکہ یہاں درجہ حرات منفی رہتا تھا اس لئے مجرموں کے جیل توڑ کر بھاگنے کا احتمال نہیں ہو سکتا تھا اور اگر کوئی مجرم ایسی غلطی کر بیٹھتا تو باہر موجود برفانی سردی ان کے لئے جان لیوہ ثابت ہوتی دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا ایسے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے اینیڈی فیکٹس شکریہ